اب بات جرہاں مہدی علیہ السلام کی طرف آتے ہیں لندن میں ایک شیخ بناظر ہیں ان کی عمر اسی سال کے قریب ہے کچھ دس ہزار امریکنوں کو انہوں نے مسلمان بنایا اور بے شمار یہ ارپین انگلیزوں کو بھی انہوں نے مسلمان بنایا ان کو ود وغیر اور علمِ استخارہ کے لئے پر عبور ہے انہوں نے کہا کہ میرا علم یہ کہتا ہے کہ مہدی علیہ السلام ایک دو سال میں زہر ہو جائیں گے لیکن یہ علماء اسیوں ان کی سخت مخالفت کریں گے اور یہ بھی کہا کہ مہدی علیہ السلام اتنی کہیں گے کہ مہدی میں لوگ انہوں نے چاہتا نہیں ہے عدید علیہ السلام اتنی کہ انہوں نے بھی کہا کہ حدیثوں اور کتابوں کی علم کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے بلکہ یقین ہے کہ مہدی علیہ السلام زہر ہونے والے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں زہر ہونے والے ہیں ہم کہتے ہیں وہ زہر ہو چکے ہیں ہم کہتے ہیں کہ امام مہدی زہر ہو چکے ہیں جتنے بھی ولی ہیں سب کو ان کا بتا دیا گیا ہے ان کی صورت دکھا دے گئے کہ یہ تمہارا امام مہدی ہے اللہ یہ تمہیں ہی پاکستان میں ایک دی جماعت کرابہ ہے اللہ تسلیم کرنا پڑے گا اللہ ہر کسی کو تسلیم کرنا پڑے گا ہم کہتے ہیں امام مہدی آرکھیں ہیں ان کا ساکھ بھی دینا ہے تو ساکھ کون دے گا ان کو پہچانے نہ کون وہ دلوں میں نور ہو گا نور جب نور کے سامنے جائے گا تو اس کا بطی ہو جائے گا نور کو نور سے بصفت ہے نا جب تمہارے دلوں میں اللہ نے شروع ہو جائے گی تمہارے دلوں میں اللہ کا نور ہو جائے گا جب پھر تمہیں مہمیدی کے سامنے جاؤ گے ابھی تمہارا نور نور سے باصح ہو جائے گا شکریہ